السلام علیکم دوستو سواگت ہے آپ کا نصرین کے ولوگ چینل پہ تو کیسے آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب اچھے ہوں گے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سبھی کو اچھا رکھے خوش رکھے سہت اندرستی دولت شہرات عزت سے نماز ہے اللہ آمین سمہ آمین تو آپ سبھی کو ونیس وار روزہ بہت بہت مبارک ہو تو دوستو میں آ گئے ہوں یہاں پہ بکرے کی مٹن مارکٹ میں اس بار میں آئی ہوں مومبئی میں محمد علی روڈ پہ جو نل بزار ہے وہاں پہ تو دوستو یہاں پہ کلے جی فیپسا اور جو بکرے کا مونڈی تھا دیونار سے بھی کافی سستا تھا دیو سو روپے دو سو روپے میں کلی جی کا سیٹ تھا اور اسی کی ساتھ میں جو نیچے پڑے تھے مونڈی بکرے کی مونڈی بھی کافی سستی تھی سب دیو سو روپے میں ایک بکرے کا مونڈی تھا بینا بھیجے کا تو دوستو ہم لوگ آ چکے ہیں یہاں پہ اندر جیسے ہم لوگ بکرے کے مارکٹ میں انٹر کیے تو بکرے کا مارکٹ تو کافی بڑا تھا ماشاءاللہ اور اسی کے ساتھ میں یہاں پہ تھا چکن کا مارکٹ بھی تو آپ کو بکرے کا مارکٹ آگے دیکھنے کے لیے ملے گا یہاں پہ تو یہاں پہ سب میں پہلے ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں چکن تو ہی دیکھیں یہاں پہ اس طریقے سے سارے ہی مرگیاں چھلکے اچھی طریقے سے ایک دم فریش والا انہوں نے رکھا تھا اور میں تو یہاں پہ سب میں سات بجے پہنچی تھی اور دیکھیں یہاں پہ اتنے سارے دل گردے کلی جی ساید ان کا بھار جاتا ہے یہاں سے سارا ہی چکن وغیرے تو یہاں پہ تو کافی سارے میں کو تو لگ رہا تھا یہ شہری کی ٹائم سے یہ لوگ بھی یہاں پہ جگ رہتے تو یہاں پہ یہ سارا مارکٹ گھومنے کے بعد میں ہم لوگ مٹن مارکٹ میں جا رہتے ہیں یہاں سے تو ویسے ہی دیکھیں یہاں پہ تو مرگی کے انڈے تھے کچھے والے اور یہاں پہ جو یہ وائٹ کلر کے آپ کو دیکھ رہے یہ ہے مرگی کے پائے یہ پائے انہوں نے مشین میں سے چھلکے رکھے تھے پورے ماشاءاللہ بہت اچھے لگ رہے تھے پائے اس کو اُبالنے کا چھلنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی دیکھیں اس طریقے سے پورے وائٹ وائٹ پائے تھے تو یہاں سے میں نے پائے لے لی تھی ایک کلو یہاں سے کیونکہ اس کو چھلنا کچھ بھی نہیں تھا خالی انہوں نے ناکھن مجھے ساف کر کے دے دی ہے اس کو ہم لوگ فرائے کر کے کھاتے ہیں تو یہاں پہ مرگی کے پائے مجھے اچھے سے ساف کرے ہوئے ایک دم ڈھون کے دے رہتے ہیں اچھے اچھے اور میں یہاں پہ تھوڑا سا لے کے ہاتھ میں آپ کو بتانے لگی تھی ویڈیو میں کہ ایسے بھی یہاں پہ مر رہے ہیں یہاں پہ ہم نے لے لیے تھے مرگی کے پائے اس طریقے سے اور یہاں پہ انہوں نے ہم کو ناکھن ساف کر کے دے دی ہے اس طریقے سے نہیں تو کافی سارے جگہ پہ ناکھن ساف کر کے نہیں دیتے ہیں اور کنٹال کرتے ہیں تو یہاں پہ 40 روپے کلو مجھے ملے ہیں مرگی کے پائے اور کلی جی بھی تھی یہاں پہ 160 روپے کلو کلی جی اور پیٹھا اور دل وہ ساری چیزیں 160 روپے کلو تھی تو یہاں سے ہم لوگوں نے کلی جی وغیرے نہیں لیے کیونکہ ہمارے پاس میں ماشاءاللہ مچھی وغیرے سب تھی تاکہ کھانے کے لیے تو پھر میں آگئی تھی یہاں پہ لے کے آپ کو بکرے کے مٹن مارکٹ میں دیکھیں ماشاءاللہ اتنی پیارے پیارے اتنی اچھے اچھے بڑے بڑے بکرے ایک دم چھل کے رکھے تھے کٹنگ کر کے یہ تھا گردن کا گوش اور یہ گردن کا گوش تھا ان کا 700 روپے کلو جو بھی حصہ آپ کو چاہیے تھائی وغیرے سب الگ 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 چیزیں تھی اور پرائیس ابھی کا ایک ہی تھا لیکن 700 روپے کلو جو بھی آپ کو بکرے کے حصے میں سے جو لینا تھا بکرے کے پورے شریر سے وہ 700 روپے کیجی یہاں پہ ملنے والا تھا اور دیکھیں اس طریقے سے بکرے سارے چھل کے ایک دم ساپ سترے کر کے رکھے تھے بہت بڑا مارکٹ ہے دوستو ہی ماشاءاللہ تو دوستو اگر میرا ولوگ اچھا لگے تو میرے ولوگ کو ضرور لائک کیجئے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے ملتی ہوں میں اگلے ویڈیو میں تب تک لیے بائی اللہ حافظ love you all